دوستو اگر بات کریں گرمیوں کے موسم میں پکنے کیا ویکنڈ پہ جانے کی تو بہت سے لوگ وارٹر پارکس یا ایسے فارم آؤس کی طرف جانا پسند کرتے ہیں جہاں سویمنگ پول موجود ہو کیونکہ سویمنگ پول ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ کو اچھی سویمنگ نہیں بھی آتی تب بھی آپ سویمنگ کرتے ہوئے سیف محسوس کرتے ہیں ویسے تو سویمنگ پول ایک عام سی جگہ ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے انیوزول سویمنگ پول کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھنے کے بعد یقیناً آپ ان سویمنگ پول کو بنانے والے انجینئرز کو داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے ہیلو دوستو میرا نام ہے ساہر جاوید اور ساہر ٹی وی کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سنگاپور میں واقعہ میرینا بے سینڈز روٹل کے ستائیس میں فلور پر بنے ہوئے اس سویمنگ پول کو دی انفینیٹی پول آف سنگاپور بھی کہا جاتا ہے اگر بات کریں اس کی لمبائی اور چوڑائی کی تو یہ سویمنگ پول ساڑھے تین سو میٹر لمبا اور چالیس میٹر چوڑا ہے اور اس میں تین لاکھ چھتر ہزار پانچ سو گیلن کی وارٹر کپیسٹی ہے ففٹی سیون فلور پر بنے اس سویمنگ پول میں سویمنگ کرتے ہوئے آپ ایک نظر میں اس شہر کی خوبصورتی کا بہت خوبی اندازہ لے سکتے ہیں تین بیلڈنگز کے اوپر بنایا گیا یہ مشترکہ سویمنگ پول اپنے آپ میں واقعی ایک آٹ پیس ہے عام طور پر سویمنگ پول کا پانی بلکل صاف اور شفاف ہوتا ہے لیکن اس سویمنگ پول کے پانی کا کلر بلکل لال ہے پہلی نظر میں اس کو دیکھنے پر آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ پانی نہیں بلکہ خون سے برا ہوئے جو کہ دکھنے میں ایک خوفناک منظر پیش کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہی ہے اصل میں اس پول کا پانی بھی بلکل صاف اور شفاف ہے لیکن اس پول میں ہزاروں یلو اور ریڈ کلر کی چھوٹی چھوٹی کرسٹل ٹائلز لگی ہوئی ہیں جن کی ریفلیکشن پڑھنے پر اس پول کا پانی بلکل لال دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ پول باقی پول کے مقابلے میں کافی انیوزول ہے I think اس کو بنانے والا پول کے کسی مورڈر سین سے امپریس تھا دوستو ایک عام سویمنگ پول کی گہرائی پانچ سے چھ فٹ تک ہوتی ہے لیکن دوبائی میں واقعہ دیپ ڈائیو نامی اس سویمنگ پول کی گہرائی ساٹھ میٹر ہے جو کہ اسے دنیا کا سب سے گہرہ سویمنگ پول بناتی ہے اور اس میں چودہ ملین لیٹر پانی کا استعمال کیا گیا ہے اور اس سویمنگ پول میں آپ کو ایسی بہت سی انیوزول چیزیں ملیں گی جو باقی کسی سویمنگ پول میں آپ کو نہیں ملے گی جیسے جیسے آپ اس پول میں گہرائی میں جائیں گے آپ کو ایک رہائشی منظر نظر آئے گی کیونکہ مختلف مقامات پر آپ کو گاڑیاں سائیکل اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ کئی ایسی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی نظر آئیں گی جن میں سنوکر چیز کے علاوہ ایک سینما تھیٹر اور ایک لائبریری بھی موجود ہے یہ پول اپنے آپ میں واقعی ہی بہت امیزنگ ہے دوستو آپ نے دو بیلڈنگز کے درمیان بریچ تو بہت بار دیکھیں گے لیکن کیا آپ نے کبھی دو بیلڈنگز کے درمیان ایک سویمنگ پول دیکھا ہے یہ لنڈن میں واقع ہے اور اس پول کا شمار دنیا کے موسٹ انیوزول ڈیزائن پولز میں کیا جاتا ہے یہ پول فلی ٹرانسپیننٹ ہے اور اسے گراؤن فلور سے ایک سو پندرہ فٹ اوپر بنایا گیا ہے اس میں نہاتے ہوئے آپ نیچے کے سارے منظر آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کا پہلا ٹرانسپیننٹ پول ہے اور یقیناً اس پول میں نہانے کے لیے آپ کے ہنسلیں کافی بلند ہونے چاہیے دوستو کیا ہو کہ جس سیمنگ پول میں آپ سیمنگ کر رہے ہیں وہاں بڑے بڑے کروکوڈائلز بھی ہوں آسٹریلیا میں واقعہ کیج آف ڈیتھ نامی ایک ایسا سویمنگ پول ہے جس میں لوگوں کو ایک ٹرانسپیننٹ کیج میں ڈال کر ایک ایسا سویمنگ پول میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے کروکوڈائلز ہوتے ہیں لیکن یہ ٹرانسپیننٹ کیج کافی مضبوط ہوتا ہے اور مگر مچ کیس سے ٹکرانے سے اسے کوئی اثر نہیں ہوتا کئی بار کیج میں موجود لوگ کروکوڈائل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ایکسپیرینس کافی رسکی ہے کیونکہ کمزور دل حضرات اتنے بڑے کروکوڈائل کو اپنے آس پاس دیکھ کر گھبرا بھی سکتے ہیں دوستو انڈونیشیا کے شہر بالی میں واقعہ ہوتیلز اینڈ ریزورٹس دنیا بھر کے لاکھوں سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں کیونکہ یہ جنگلات کے درمیان بنے ہیں اور ان کے یونیک سویمنگ پولز ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں یہ تین سٹیپس پر بنے ہوئے ہیں اور ہر اوپر کے سٹیپ سے پانی بہتا ہوا نیچے کے سٹیپ میں گرتا ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے جنگلات کے بیچ اس طرح کا خوبصورت سویمنگ پول اپنے آپ میں کافی یونیک ہے ٹیکساز میں واقعہ مارکٹ سکوئر ٹاور بیلڈنگ کے ففٹی سیکنڈ فلور پر بنایا گیا یہ سویمنگ پول اپنے آپ میں کافی یونیک ہے کرسٹل کلئر وارٹر اور کرسٹل کلئر گراس سے آپ ففٹی سیکنڈ فلور سے نیچے کے منظر پخو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں سویمنگ کرتے ہوئے آپ کو ایک پل کے لیے ایسا لگے گا جیسے آپ ہوا میں تیر رہے ہیں کمزور دل حضرات یقیناً اس پول سے دور ہی رہتے ہوں گے دوستو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں انڈونیشیا کا شہر بالی اپنی خوبصورتی اور یونیک لکھ کی وجہ سے دنیا بھر کے ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہے دی ایج نامی یہ پول بھی انڈونیشیا کے شہر بالی میں واقع ہے یہ ہوتیل پہاڑ کے کنارے پہ بنا ہوا ہے اور اس کے پول کو پہاڑ کی ایج سے تھوڑا سا باہر نکالا گیا ہے اس میں کھڑے ہوگے آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ پہاڑ کے کنارے پہ فضاء میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نظارہ نہائید دلکش اور خوبصورت ہوتا ہے پول کی یہ ایج ساحل سمندر سے 531 فٹ اوپر ہے اور دنیا بھر میں فوٹو شوٹ کے لیے اس سے امیزنگ لوکیشن اور کوئی نہیں ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی مزید انفارمیٹیو اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا